اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خورم شداد آپ دیکھ رہے ہیں سی این این ٹی وی نیوز ایش ڈی پاکستان ناظرین ایک سکت جی ٹی روڈ اجنالہ روڈ پر مجود ہیں تو اس روڈ کی اتنی خاصتہ حالت ہے وہ آپ کو دکھائیں گے اور جو لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس روڈ کے بارے میں علیکم علیکم السلام اچھا بھائی آپ اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا کنڈیشن ہے روڈ بڑی مشکل سے سفر کر رہے ہیں بھائی سارا روڈ سارا تباہ ہو گیا تمام تباہ ہو گیا لوگ مریض جاتے ہیں رستے میں مار جاتے ہیں یہ حالت یہ ہے ادھر روڈ بنانے کے لیے سارے مار گئے ہیں بوٹ لینے کے لیے سارے گار آتے ہیں جب روڈ کی ضرورت ہوتی ہے عوام تباہ برباد ہو رہی میر بانی کریں انہیں بولیں کہ کم سے کم بنا نہیں سکتے ٹھیک کر دیں کچھ نہ کچھ اترا کر دیں کہ لوگوں کا آنے جانے کا کام چلتا ہے ادھر سے اس روڈ پر کوئی مریض آ رہا ہو بھائی جان وہ رستے میں مار سکتا ہے اس جگہ پہ پہ پہنچ نہیں سکتا یعنی کہ آسپیٹل تک نہیں پہنچ جگہ رستے میں مار جاتے ہیں رستے بھی مار جاتے ہیں ہم تریخ پہ جاتے ہیں ہماری تریخ ہوتی ہے رستے میں ہماری تریخ کا ٹائم ہو جاتا ہم ادھر مار رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے ملک کے کیا آلات ہو رہے ہیں کوئی سر ایم پی اے ام اے گرس ہو رہے ہیں کوئی کسی کام کے نہیں ہے اتنا نہیں کر پورے علاقے کے منڈی باول دین کے روڈ اچھے ہیں ہمارے آسپاس کے علاقوں کے روڈ ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ دوسرے علاقوں کے روڈ اچھے ہیں ہمارے روڈ سارے خراب ان کو شرم آنی چاہیے لیکن یہ بھی شرم انہیں شرم نہیں آئے گی ان کو اپنی لڑائی کی پڑی ہوئی اپنی جیبوں کی پڑی ہوئی اپنے گھار کی پڑی ہوئی کیا حالہ بھائی ٹھیک ہے اچھا جنالہ روڈ پہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا کڈیشن روڈ کی روڈ بہت خستہ حال ہے کوئی اس کا والی وارس ہی نہیں ہے پنجابی میں ہم کہتے ہیں نہ ادھر کا کسائی ہے نہ گوئی ہے تو بہت عرصہ سے یہی ہے حکومت کو چاہیے کوئی اس روڈ کے بارے میں سوچنا نہیں یہاں کے ایم پی ایم ایس کو ان کو چاہیے بڑے عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھ رہے ہیں یہ سنگل روڈ ہے اور ایسا ہی ہے اس کی مرمت بھی آئی تک کسی نے نہیں کروائی الیکشن بھی ہوتے ہیں بہت اچھے ادھر کے لوگ ہیں بہت اچھے سمیدار لوگ ہیں لیکن ان کو چاہیے اس روڈ کے بارے میں خیال کرنا تو کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی ابھی یہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اب ادھر سے چلے ہیں سالم سے ابھی تاکہ ہم سرگودہ نہیں پہنچ سکے ابھی تاکہ ادھر پہنچے ہیں کیا کریں گاڑیوں والے بھی پریشان ہیں اسلام علیکم صاحب یہ روڈ کا خدا کے واسطے سے گورنمنٹ سے کہیں یار لوگ برباد ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی جانے والے لوگ جائیں اتنی گندی سڑک کے اس سے سائیڈ والی سڑکیں بان رہی ہیں جس سے ساری پبلک اور پورے شیئر ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ بناتے نہیں ہیں یعنی کہ جو میر روڈ کی ضرور توجہی کسی کی نہیں ہے اس کی توجہی نہیں ہے صرف اپنے کمیشن کے لیے اور جس میں ان کو بینیفٹ ہوتا جس سڑک سے کوئی نہیں گزرتا وہاں وہ بنا دیتے ہیں جس سے پبلک ڈیلی لاکھوں کے ساتھ سے گزرتے ہیں لوگ زلیل ہو رہے ہیں یعنی کہ گلیاں ملے بنوا رہے ہیں روڈ کا کوئی خیال ہے اور جو سڑک جو عام پبلک کے لیے جس میں انہیں اس کی ریپیر کر دیتے ہیں ٹائم پہ یہ اتنی برباد نہ ہوتی اور ہم لوگ زلیل و خار ہو رہے ہیں نہیں آپ سرگودہ سے ٹریول کر کے آ رہے ہیں کتنی دیر میں یہاں پہ پہنچیں بھئی ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ بلوال سے سرگودہ جانے میں جو بیس منٹ کا رستہ ہے اور گاڑییں برباد ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کائنلی ریکویسٹ ہے جو بھی ان کے سیاسی مسئلہ علیہ دا یہ عام پبلک کے مسئلہ اسے میربانی کریں کرو ٹھیک ہے شکریہ سر جی و علیکم السلام اجنالہ روڈ پہ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیا سفر گزر رہے ہیں سر یہ اجنالہ روڈ تو ہے ہی نہیں جمپو کے اندر تھوڑا سا روڈ ہے چوبیس کلومیٹر ہمارے روز کا سفر بنتا ہے سٹوڈنٹ ہے تو روزانہ آنا جانا ہوتا ہے یہ روڈ آلہ حکام سے اپیل ہے یہ روڈ اب ہمارے بنواد ہیں پانچ سال سے یہ روڈ یہ روڈ تو ہے ہی نہیں اب یہ کھڑے ہی ہیں اور کھڑوں کے درمیان تھوڑا سا روڈ ہے ہم نے تو رات کو ایک ایک بجے یہاں پر ٹریول کرنا ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ تقریباً ساتھ آٹھ ہزار سٹوڈنٹ بلوال کے روزانہ سر گھوڈا جاتے ہیں وہ سارے مشکلات ہیں مریض جاتے ہیں تو یہ میربان نہیں کریں اب یہ روڈ منظور کروا دیں یہ بنواد ہیں یہ ہمارے لئے روڈ ایک ہے شکریہ تھانکیو علیکم سر والیکم السلام اچھا سارے جنالہ روڈ پر ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا کنیشن دیکھ روڈ کی بلوال سے نکلے ہوئے تقریباً مجھے کوئی بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی آپ دیکھ لیں ساتھ آٹھ کلومیٹر سفر دیا ہوا ہے یہی سفر ہمارا پچھلے جب روڈ صحیح تھا تو ساتھ سے آٹھ منٹ لگتے تھے ہمارے یہاں سے جنالہ اسٹیشن سے لے کے بلوال تک تو کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ بننے کے کچھانسز ہیں کافی عرصے سے ہم نے بھی کافی دفعہ آگے اتجاج کیا لیکن اس کو کوئی رسپونس نہیں ہے بھئی رسپونس ایک تو عوام کو نکلنا چاہیے اپنے حق کے لیے اپنے حق کے لیے نکلنا چاہیے جو کہ نہیں نکل رہی عوام سیریسی بات ہے سب جو ہے نا وہ ایک بھیڑ چال ہے چلے ہوئے ہیں ٹوٹا پھوٹا روڈ ہے کوئی اپنے حق کے لیے نہیں لڑڑا یہ نعرے لگائیں گے ابھی ووٹ لیں گے غائب ہو جائیں گے بس ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں یہ جب روڈ بنا تھا تب ہم نے بڑی دعائیں نہیں تھی جس نے بھی بنایا تھا تو اب جو بنائے گا وہ ووٹ بھی لے گا دعائیں بھی لے گا عوام کی یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں پاس سرگودہ جانا ہوتا ہے بلوال جانا ہوتا ہے کوئی مریض ہے کوئی امرجنسی ہے یقین کرے بندہ ہسپیٹل نہیں پہنچ پاتا اتنی دینجرس روڈ ہیں یہ خطرناک روڈ ہیں یہاں سے آپ دیکھیں نا یہ تئیس چاکہ چوبیس چاکہ ہمارے گاؤں ہیں یہاں سے جب سرگودہ جانا ہو تو ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ بیس سے پچیس منٹ کا سفر ہے اگر روڈ اچھا بنا ہو تو ہم تو اپیلی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا کچھ سوچیں یہ روڈ بننا چاہیے یہ بنائیں یا ادھر جو کنال پہ شروع وہ بنائیں جو بھی کرنا ہے یار جلدی کر دیں یہ عوام بہت مشکل میں ہے اور یہ ہماری گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں سب سے بڑی بات ہے ہم گاڑی لے کے نہیں نکلتے ہیں ہم بائک پہ نکل جاتے ہیں کہ یار گاڑی تباہ ہو جائے گی اس روڈ پہ گاڑی لے کے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سر السلام علیکم السلام سر کیا حال ہے اللہ کا بڑا حسانہ اچھا اجنالہ روڈ پہ آپ ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیا کنڈیشن دیکھنے روڈ بہت ہی برے حالات ہیں میرا تو ویسے روز کا آنا جانا ہوتا ہے اور میں اتنا پٹرول کا نہیں خرچہ کرتا ہے جتنا کو مجھے اپنی گاڑی کا مینٹیننس کا کرنا پڑتا ہے تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس کا کچھ سوچا جائے بہت ہی برے حالات ہیں آپ نے لوگوں کی باتیں سن لہی ہیں تو لوگ کافی اگر تک پریشان ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد کچھ نہ کچھ حال کیا جائے ٹھیک ہے کبھی ایمولنس جا رہی ہے کبھی بائک والا جا رہا ہے کبھی گاڑی والا جا رہا ہے مختلف لوگ جہاں سے ٹیول کرتے ہیں یہ یعنی کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں جا کے تیہ ہوتا ہے تو خدا رہا اس چیز کا تھوڑا سا نوٹس لے لیں تو گورنمنٹ کے تو اپنے کافی معاملات ہوتے ہیں تو اتنا بڑا کوئی روڈ نہیں ہے تیس سے پینتیس کلومیٹر کا روڈ ہے چھوٹا سا روڈ ہے گورنمنٹ چاہے تو یہ چند دنوں میں بن سکتا ہے تو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی حمد اجازت کیمرو مین کے ساتھ اللہ حافظ